سب سے پہلی بات انسانیت کا اور نوہ انسانی کا ازلی اور ابدی دشمن وہ ابلیس العین ہے یہ چونکہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ما براو طبیعات سے متعلق ہیں ابلیس جد ہے جن انویزیبل ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے غیر مرئی جو نظر نہیں آتی فرشتے انویزیبل ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں غیر مرئی جو نظر نہیں آتی یہ ہم جو ہیں اور یہ ہیوانات دنیا میں جو ہیں یہ مرئی ہے آج کا عام ذہن جو انسان کا بن چکا ہے سائنٹیزم جسے کہا جاتا ہے سائنسی نکتہ نظر اس کا عام لوگوں پر بھی اثر یہ ہوا ہے کہ جو انویزیبل ورلڈ ہے اس کی باتوں کی طرح توجہ نہیں کرتے ہاں عقیدہ تو ہے کہ ہے جن بھی ہیں فرشتے بھی ہیں لیکن کوئی ان کی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں ساری نگاہیں مرکوز ہیں ویزیبل ورلڈ فیزیکل ورلڈ میٹا فیزکس کا تو مضمون بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ختم کرتینا چاہئے یونیورسٹیز سے فلسفہ کے دپارٹمنٹس ختم ہو رہے ہیں کیا ضرورت ہے اس کے اصل سے یہ دنیا ہے یہ عالم ہے یہ کائنات ہے یہ مادہ ہے یہ حیات انسانی حیات دنیاوی ہے اس میں میرا جو مارکت الارہ مضمون تھا انیس سو سٹھ سٹھ کے جون میں جو چپا تھا اسلام کی نشت سانیہ کرنے کا اصل کام کہ جو اہد حاضر کی جو تہذیب ہیں اس کے تین بنیادی اصول کیا ہیں خدا ہے یا نہیں ہے چھوڑو اس بہت میں نہ پڑو کائنات تو ہے نا مادہ تو ہے نا روح کوئی شئے ہے یا نہیں ہے کیا پتا کسی نے دیکھی نہیں آئی لہذا اس کے بارے میں گفتگو کا فائدہ کیا وقت کا سیاہ عالم آخرہ کوئی ہے یا نہیں ہے کیا پتا کس نے آکے بتایا برنے کے بعد لہذا اس بحث میں نہ پڑو یہ عالم دنیا تو ہے نا it's very much present لہذا ساری توجہ اس پر صرف کرو تو خدا کے مقابلے میں کائنات پر توجہ روح کے مقابلے میں مادے اور جسم پر توجہ حیات افروی کے مقابلے میں حیات دنیا بھی پر توجہ یہ ہے اصل میں اس تحضیب جدید کا خلاص ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں ایک تخصیم تو ہو سکتی ہے زیحیات اور بغیر حیات جاندار چیزیں اور بے جان چیزیں بے جان چیزیں بے شبار یہ تمام فلکیات یہ پوری کائنات یہ زمین یہ پہاڑ یہ شجر اور حضر کیا لیکن ایک ہے جاندار ان جانداروں میں ایک تخصیم ہے دو کا تعلق غیر مرائی دنیا سے ہے انوزیبل ورلڈ سے فرشتے جو دکھائی نہیں دیتے ہیں ان کی پیدائش ہوئی ہے نور سے دوسرے جنات جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے آدم سے پہلے جنات کو تو ہم بہت پہلے پیدا کر چکے تھے آگ کلوں سے وہ بھی نظر نہیں آتے تیسرے انسان اور اس دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں ان کا جو مادہ ہے وہ ارض یہ زمین ہے یہ مٹی سے بنے تراب سے بنے کرسٹ آس دی ارس سے بنے اب ان میں ایک تخصیم ہے ایک وہ ہے ان تمام میں شعور تو ہے حیوانات میں بھی شعور ہے خود شعوری جسے کہتے ہیں سیلف کونشسنس یہ صرف تین میں ہے فرشتہ جن اور انسان حیوانات میں خود شعوری نہیں ہے کونشسنس ہے سیلف کونشسنس نہیں ہے ایک دوری دی بات سے سمجھا دوں آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کتہ بھی کوئی یہاں ہوتا تو مجھے دیکھ رہا ہوتا لیکن کتے کو مجھے دیکھتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں یعنی کتے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھے دیکھ تو رہا ہے اس کو میں کا احساس نہیں ہے مجھے میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں ہو کوئی شعوری جو دیکھ رہا ہوں یہ خود شعوری ہے سیلف کونشسنس کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنے وجود کا احساس میرا فیصلہ ہے میری رائے ہے یہ ہے در حقیقت سیلف کونشسنس انات سیلف خودی یہ ہیوانات میں نہیں ہے یہ ہے صرف ملائکہ جنات اور انسان اب یہاں مسئلہ پڑ گیا بڑا پرپیچ مسئلہ اللہ تعالی نے پہلے ثانی ارواح کو پیدا کیا دور سے پھر نار سے پیدا کیا نار سے آگ سے جنات کو پھر مٹی سے بنایا آدم کا ہیولہ اس میں روح بھوک دی اب آدم بن گئے اعلان یہ کر دیا کہ خلافت عرضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جا رہے ہیں یہ پیش پڑ گیا اس پر تھوڑا سا اشکال تو فرشتوں کو بھی ہوا قرآن میں ہے سورہ بخرہ کے چونتھے رکوع میں اتا جعلو فیہا من يفسدو فیہا ویستقود دماء ونہ من نصب درہو بے حمدے کا ونقدس لک پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے زمین کے اندر اختیار دے دے گا یہ تو فساد کرے گا خوریزی کرے گا ہم تیری تصویح و تحبید میں لگے ہوئے ہیں جو بھی حکم ہو اشاد ہو ہم بجا لاتے ہیں تو ضرورت کیا ہے اس کا جواب اللہ نے دیا انی آلم و مالا تعالیمون میری مرشیت میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں ضرور نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکتے لیکن یہ جنات میں سے ایک جنت تھا عزازیل اب دیکھئے کہ جنات کوئی قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ کیوں وہ نور سے پیدا کیے گا یہ نار سے پیدا کیا کتنا قرب ہے دونوں میں انسان پیدا کیا گیا مٹی سے مٹی انرٹ ہے آب بڑکتی ہے اوپر اٹھتی ہے شولہ زنگ ہوتی ہے انرجی ہے اس میں نور نور اور نار میں بڑا قرب ہے اور عربی کے ایک قائدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے مادہ ایک ہی ہے حروف علت جو ہیں ایک دوسرے کی جگہ آ جاتی ہے یہ قرب ہے اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا وہ پاک ہے وہ اللہ کے کسی حکم کی اخلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا جو بھی اللہ تعالی حکم دیتا ہے اس کی کوئی معصیت یا نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم لیا جاتا مان لیتے نرا سا اشکال ہوا تھا پوچھ لیا جواب بل گیا خاموش ہو رہے بس لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی عرب تھا دوسرے یہ علم میں زہد میں عبادت میں اتنا اوچا تھا اتنا اوچا تھا اتنا اوچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے سفر میں شامل ہو گیا اس نے علم میں بغاوت بلند کر دیا جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو اب یہ دیکھئے کس قدر یہ اہم مضمون ہے آپ سوچتے ہیں یہ باتیں آج پہلی مرتبہ ہمیں اس طرح سنائی جا رہی ہیں یہ باتیں تو علمیں آتی نہیں مانے وجہ کیا ہے آپ کو دلچسپی نہیں ان چیزوں سے جدید تہذیب نے ان چیزوں کی اہمیت کو زیرو کر دیا قرآن میں اہمیت کا کیا علم سات جگہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو سب نے سجدہ کیا فسجد الملائکتو کلہم اجمعون سارے کے سارے کل کے کل سب نے مل کر سجدہ کیا آدم کو اللہ کے حکم دی پوراں قابل کر دی اللہ ابلیس ابا وستقبرا وکانا من القافرین ابلیس نے نہیں کیا انکار کیا استقبار کیا گھمٹ کیا اور اس کو سورہ کحف میں بیان کر دیا گیا یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا اگرچہ شامل تو تھا مریشتوں میں اس وقت کہانا من الجن نے ففسق آن عمر رب بھی وہ اصل میں جنات میں سے تھا اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے شراف کھڑا ہو گئے سرکشی تھی اس میں یہ معاملہ اتنا اہم ہے اب آپ سمجھئے کہ سات مرتبہ سورہ بقرہ سورہ عراف سورہ حجر سورہ بری اسرائیل سورہ کحف سورہ تاہہ سورہ سعود چھے مکی صورتوں میں ذکر ہے یہ اور ایک بدنی صورت سورہ بقرہ ان میں سے اکثر مقابات پر پھر جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ دفع ہو جاؤ تو مردود ہو مردود ملعوب اب تجھ پر لانت رہے گی میری قیامت کے دن اس نے کہا اچھا پر وردگار پھر مجھے ذرا بہلت دے رب فانظرنی لا یومی معصون قیامت تک میری زندگی طویل کر دے فضحب فائنک ابل المنظرین کہہ دیا اچھا جاؤ تمہاری یہ درخواست بھی اپنے قبول کی ان نے کہا پر وردگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں یہ قرآن مجید میں چار پانچ مرتبہ مضمون آیا ہے میں نے صرف دو جگہ سے آپ کو اس وقت کوٹ کر کے سنایا تھا سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ اس پر ابلیس نے کہا فَبِمَا عُوَيْتَنِي تو اے رب جو تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے دلیل کر دیا مجھ پر فوقیت دے دی اس کو آنا خیرم من ہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من ناری وخلقتہ من تین بنایا تُو نے مجھے آگ سے اور اس کو بنایا بٹی سے پھر مجھ سے مطالبہ آگے میں سجدہ پر ہوں اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو تُو نے مجھے ملعون قرار دے دیا قَالَ فَبِمَا عُوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اب میں یہ نسل آدم کے لیے اس کو برباد کرنے کے لیے تیرے سیدھی راہ کے اوپر گھات میں بیٹھوں گا سیدھے راستے بڑھ چلنے نہیں دوں گا سُمَلْعَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَدِيهِمْ پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے بھی وَبِنْ خَلْفِهِمْ ان کے پیشے سے بھی وَاَنْ اَعْمَانِهِمْ ان کے دہنی جانب سے بھی وَاَنْ شَبَائِلِهِمْ اور ان کے باہنی جانب سے بھی وَلَا تَجِدُوْ اَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ اور تُو دیکھے گا کہ یہ اکثریت تیری شکل گزار بندوں پر مشتمل نہیں ہوگی یہ چیلنج تھا اور ایک چھوٹا سی چیلنج سورہ ساد میں آیا ہے اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھا کر کھا ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَوِّيَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ اے رب تیری عزت تیرے جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمرا کر کے چھوٹوں گا سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تُو خالص اپنا بندہ بنا لے جنہیں تُو اپنا بندہ بنا لے مخلص مخلص نہیں مخلص یہ مفہول ہے فائل نہیں ہے جسے تُو بنا لے بعض لوگوں کو اللہ چُن لیتا ہے ہوا اجتباہ تُو بے چُن لیا ہے استفاہ اجتباہ وہ بچیں گے جن کو تُو اپنی خاص حمان میں لے لے گا باقی میں سب کو گمرا کر کے چھوٹوں گا یہ ہے اصل دنیا میں نوع انسانی کا عبدی دشمن عزلی سے عبدی تک اور اس میں نوٹ کیجئے کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہوئی دو لفظ تکبر اور حسد استکبرہ تکبر کیا انا خیر من ہو میں اس سے بیتل ہوں یہ ساری بس کی گھانٹ یہی ہے سب سے بڑی گمراہی کی وجہ یہی ہے اس لئے کہا ہے حدیث میں لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرِ جنت میں ہرگز وہ شخص کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کِبْر ہے تکبر سب سے بڑا جو الْقِبر وْرِدَائِ اللہ فرماتا ہے یہ تکبر یہ تو میری چادر ہے کوئی شخص تکبر کرتا تو گویا میری چادر گھسک رائے میرے کندے سے عرب میں کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی تو اس کی چادر گھسک رائے تھے ننگا کر دیا گویا کی یہ میری ردائی ہے الْقِبر وْرِدَائِ یہ میری چادر ہے یہ جامعہ مجھے زیب دیتا ہے مجھ پر راست آتا ہے اور حسد آدم کو جو برطری آقا ہو گئی اس حسد کی آگ میں وہ جل رہا ہے اور اس کا انتقام دینا چاہتا ہے آدم سے بھی آدم کو بھی گمراہ کیا جنت سے نکلوایا ایسے نکلنا تو انہیں تھا ہی مشیعہ کے عزبی میں لیکن فوری طور پر اللہ کے حکم کی خلافوردی تو کروائی نہ فَعْسَا آدم رَبَّهُ فَغَوَا آدم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور گمراہ ہوا عارضی طور پر یہ دوسری بات ہے توبہ کر لی اللہ نے توبہ قبول فرما لی معاف کر دی وہ مستقل جو ہے وہ نسل انسانی پر اس گناہ کا اثر متوارث طور پر نہیں آ رہا ہے ختم ہو چکا معاملہ ہوا تھا ہو گیا فَتَلَقَ عَادَمُ مِن رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ اِنَّهُ وَتَّوَابُ عَحِيمٌ اور توبہ کی شان یہ ہے جب وہ قبول ہو جائے اللہ کی جناب میں کہ اتَّائِمُ مِنَ الزُّمَّكَ مَلَّا زُمَّلَهُ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا لیکن بارہ میں گناہ کرنے میں کامیاب ہو گیا حضرتِ آدم اور حبوہ کو بھی اور نوع انسانی کی عظیم اکثریت عظیم اکثریت عظیم اکثریت اس کے دعو میں آئی ہوئی ہے نہیں کتنے ہیں وہ عباد اللہ المخلصین اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کتنے ہیں جو واقعتاً خانِ سلطن اللہ کے بندے بن گئے ہوں جنہیں اللہ نے اپنا بنا لیا اپنا قرار دے دیا اب اس کے ساتھ نوٹ کیجئے اس عبلیس کے ساتھ ایک فوج بھی ہے جسے قرآنِ مجید میں کہا گیا ہے یہ اس کی پارٹی ہے حضمش شیطان یا کیلہ نہیں ہے ایک تو وہ عزازیل ہے اس کی طویل ترین عمر اللہ نے دے دی ہی وہ تو قیامت تک رہے گا باقی بھی جنات جو ہے اُن کی نسل میں سے یا اس کی نو میں سے اس کی نسل میں سے جنات کی عمریں انسانوں کی عمر اس سے زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے یہ خاص ہے اس کا معاملہ کہ اس نے کہا تھا ربِ انظر نی الٰہ یومی یبعصور مجھے دے دیت محلت اس وقت تک طاقہ میں ثابت کر کے دکھا دوں کہ جسے تو نے یہ خلافت دیا یہ اس کا اہل نہیں ہے لیکن می پروو دس پوائنٹ وَلَا تَجَدُوْ اَكْثَرَهُمْ شَاکِرِیتُ وہ اس کے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا وہ ابلیس جو ہے وہ ریکریوٹ کرتا ہے اپنے فوجی اول تو خود جنات میں سے جو اس کے نمبر ایک لشکری ہے قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ دیکھو لوگو اے انسانوں وہ ابلیس العین ازازیل اور جو اس کی قبیلے کے لوگ ہیں جنات ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں طاقتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے وہ غیر مرائی ہیں انوزیبل ہے تمہیں نظر نہیں آتے وزیبل دشمن کا وارت کو روک لوگے انوزیبل کا کیسے روک ہوگے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِيلُهُ اکیلہ ہی نہیں ہے وہ وہ تو تمہیں تاکتا ہے تم پر حملہ کرتا ہے گھات میں لگ کر جو ہے تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ جنات بھی مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے لیکن اس کے علاوہ وہ انسانوں میں سے بھی ریکیوٹ رنگ روٹ وہ جو ہے ان کو اپنے پاس رکھتا ہے فوج کے اندر جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے سورہ مجادلہ میں اللہ تعالی نے منافق حالہ کے وہ کون تھے بظاہر حضور کا کلمہ پڑھنے والے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے اسلام کا دعویٰ کرنے والے ان کو اللہ فرماتا ہے یہ شیطان کی پارٹیکل ہوگئے ہیں وہاں مقابلے میں آیا ہے یہ دو پارٹی آئیں حضور اللہ کی پارٹی جو اس کے مخلص بندے ہیں وہ اللہ کی پارٹی ہیں اور جو شیطان کے مرید بن گئے تھے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی لہذا وہ اس شیطان کی پارٹیکل ہوگئے ہیں چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو تو انسانوں میں سے بھی اس کے حضور میں اس کی پارٹی میں اس کے ایجنٹ ہیں اور بہت ہیں بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو جنات کے بھی کان قطر دیں ان کو بھی شیطانت سکھا دیں پڑھا دیں